الحمد للہ رب العالمين اللہ علیہ العظیم چونہ سیال گوڑ سے محمد نوال میں کنسی سے گلنے کی وجہ سے بہت تقریب میں ہوں مسجد جاتے وقتانے سو جاتی ہیں بالحال اللہ سے دعا مانگا کریں اور ہر نوال کے بعد صورت فاتحہ سات دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیا کریں دل میں ملے بلے خیال آتے ہیں یہ ایمان کی نشانی ہے ہمارے دل میں ایمان نہ ہو تو شیطان کیوں ڈاکہ بارے کوئی گبرہ نہیں ہے ایک بزرگ نے ایک طریقہ لکھا ہے اس نے کہا دو رکعہ نفل پڑھ رہے ہو شیطان رسی سے ڈالے تم پھر دو رکعہ پڑھ رہو ساری رات پڑھتے رہو آخر تنگ ہوگے وہ بھاگ جاتا ہے پھر قریب نہیں آتا وہ کہتا ہے اس کو رسی سے ڈالا تو میں باتے پڑھ پڑھ کے میرا احرام جو ہے جب خرید لیا وہ یہ پتا نہ جا لیکن اس کی سائر پہ سلائی تھی کوئی حرز نہیں سلائی ہوا کپڑا احرام میں وہ پہنا منع ہے جیزے کمیز ہے جیزے باسکٹ ہے جیزے ٹوپی ہے پجاما ہے اگر چادر سے نہیں ہوئی ہے تو کوئی حرز نہیں کہتا ہے کہ جب کنکریاں مارنے جائیں گے تو شیطان ہوتا ہے ملنا ہے آپ نے شیطان تو ہر وقت آپ کے ساتھ ہے وہاں ڈونڈنے کی کیا حضرت ہے میرا بھائی حدیث میں ہے حضور نے فرمایا اس دن سے زیادہ زنین میں نے شیطان کو نہیں دیکھا کہ سر میں مٹی ڈال کے پیٹ رہا ہے رو رہا ہے کہ یا اللہ میں نے سارا سال گمراہ کیا تیرے بند پاک ہو گیا مجھے کنگریاں بھی مار رہے وہ ہوتا ہے تو امار کھاتا ہے حضرت جی کہ میرا نام برہیم ہے جا میرا حقانیہ کولا خطک سے فارغ ہوں میں سنب لینا چاہتا ہوں عجیز کی انشاءاللہ عشاء کے بعد دواف کرتے ہوئے پہلے چکر میں نے استنام کیا لیکن دوسرے میں بھول گیا ایک بات یاد رکھو کہ محققین نے کہا ہے کہ اصل استنام پہلا اور آخری ہے باقی دنویہار میں پاچھیں نہ بھی قرآن میں کوئی آج ہے بی بی امہ حانی دارِ ارکم یہ سارے گھر جو ترین اب حرم میں آگئے ہیں تو اسی ہو گئی نا اللہ کے گھر کی اتنا پڑ گیا ہے کہ یہ تمام صاحب کا غادیوں تھے واللہ عطاقہ صرف حدون کا مولد بچا ہوا ہے اور وہ بھی اس میں مکتبہ انہیں بنا دیا ہے تاکہ نہ توڑا جائے میں نے جب ایرام ہوتا رہا دیکھا تو جسم کی پشت پر سائل پہ ایرام پہ تھوڑا سا خون لگا ہوا تھا کچھ نہیں ہوتا غصے پر کابو کیسے آئے گا کھرے ہو تو بیٹھ جاؤ بیٹھے ہو تو لیٹھ جاؤ وضو کر لو دریش بھی پڑھ لو عرض اللہ پڑھ لو چلا جائے گا غصہ انشاءاللہ ویسے غصہ ہوتا بڑا سمیندار ہے اپنے سے کمزور بھی آتا ہے کبھی بڑے بھی بھی آیا ہے جو ایک تھپڑ کے دو لگا دے اس پہ کبھی غصہ آیا ہے غصہ بھی بھی آتا ہے بیٹھائی بھی کیا کرے نکلنے کی نہ لونے کی نہ چیخنے کی اس پہ جناب آئی جی بن کے چاہ جاتے ہیں میں بہت بریشان ہوں بے سکون ہوں تین سال سے شادی ہو گئی ہے شوہر بہت سخت مراج ہے اپنے پاس نہیں رکھتا اللہ اس کو ہی نایت دے دو رکات نمات پڑھ کے صلاح ترہا جا اس کے بعد یا لطیب ہو یا ودود یا لطیب ہو یا ودود ایک تذبیر پڑھ کے اس کو دمکیا کریں اللہ اس کو نرم کر دیں گے ایک عالمہ نے کہا ہے کہ دعا تو مانگیں لیکن ہاتھ اٹھا کے نہ مانگیں خرد بات ہے ہاتھ اٹھا کے بھی جائز ہے ہاتھ اٹھا کے بغیر بھی جائز ہے حلو رسول اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے بھی ہیں اور کبھی کبھی ہاتھ نہیں بھی اٹھائے اگر تواف کے صرف تین چکر ہوئے ہیں اور آپ نے وہ تواف چھوڑ دیا ہے تو اب دوبارہ پہلے سے شروع کریں ایک ہی ہے کہ دین چکر کی یہ نماز کھڑی ہوگی آپ نے وہیں کھڑے 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 نماز پڑی اب سلام پھر کے تھوڑا پیسے ادھو قدم جا کے پھر اسی کو شروع کریں چوتھر چکر شروع کریں